اسلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہمارے پاس سیدھر کوئٹا میں بہت زبردست سیسم کا موسم ہوا ہوا ہے بہت کلاوڈی ویدر ہوا ہوا ہے اور ہوایں چل رہی ہیں بہت تھنڈی اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا آج دل جا رہا ہے کہ ہم کچھ سپائسی بنائیں اور اس کے لیے میں بنانے لگی ہوں آج پکوڑے پکوڑوں کے لیے ابھی یہ دیکھیں مارا یہ کچن گارڈن ہے ہم نے گھر میں بنایا ہوا ہے اس میں کافی ساری تو اب یہاں سے میں پالک لوں گی اور یہ پالک کو توڑ کے تو ہم بنائیں گے آج سپائسی سے کرسپی قسم کے پکوڑے یہ دیکھیں یہ مارا کچن گارڈن دھنیا یہ دھنیا توڑوں گی میں اور اسی طرح سے یہاں سے پالک بھی میں لوں گی اور ہم پکوڑے بنائیں گے چاہیے 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 ہم 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 ابھی یہ دیکھیں یہ پالک آگئی کچن گارڈن ہم نے جو گھر میں بنایا ہے بڑا زبردست قسم کا ویجیٹیبلز ہیں اور گینیک ہوتی ہیں صبح بڑی بات اور جب آپ کا دل چاہتا ہے جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے کڑی کے لئے میں پتیلی میں آئل ڈال دیا ہے پیاز ڈالنے لگی ہوں اور جب تک یہ پیاز براؤن ہوتی ہے ساتھ میں پیار کریں ہم دہی دہی کی جو لسٹی بنانی ہے گڑی میں ڈالنے کے لئے دہی میں نے آدھا کلو لیا ہے اور آدھا کلو دہی میں میں تقریباً آدھا لیٹر کی یہ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ یہ لسٹی اس کی پیار ہو جائے پاس ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا میرا سٹائل یہ ہے کہ میں بیسن اس کے اندر نہیں نیڈ کرتی بیسن کی میں بھنائی کرتی ہوں وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی کہوں گی کہ میں کس طریقے سے کری بناتی ہوں ابھی یہ دیکھیں ایستہ ایستہ کی لسٹی کی پام میں آرہا ہے پراؤن ہو چکے گولڈن پراؤن اور اس کے اندر میں ادریک لیسن کا پیسٹ کٹیوی سوک میرچ پیسیوی سوک میرچ نمک اور ہلی یہ ساری چیزیں ڈالی ہوں اور ساتھ میں ڈال ہوں اس کے اندر Sarg เวیوی زمال کے پیسٹ کی میں ممیر کی جوڑے ہوں اور وہ پریز desenvolvido fil凄ڑے دیا بھی تو دونوں کو پیاسی کچھ کر دیں وہ بھی سفت ہو جائے گا پیاز اور ساکھ بھی ہو جائیں گی اور مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا لسٹی جو میں نے آپ کو پیایا تھا یہ دیکھیں دہی کی یہ لسٹی بہت اچھی سی بن چکی ہے مسالہ ہمارا بہت زبردست تیار ہو گیا ہے دیکھیں جو ٹماٹر میں نے ڈالے تھے وہ بھی کھول گیا ہے اور بڑی زبردست کھول آ رہی ہے تو اب اس میں میں جو بیسن ہے وہ میں نے لسٹی میں ڈالنے کی وجہ ہے میں اس میں ڈالوں گی اور ساتھ اس طرح سے چمہ چلاؤں گی اور بیسن کو پہلے بھون کے تو پھر اس کے اندر میں لسٹی آئیڈ کروں گی میں اس طریقے سے کڑی بناتی ہوں یہ دیکھیں بیسن کی بھونائی ہو رہی ہے تقریباً چار چمت یہ بیسن تھا آدھا کلو میں نے لیا تھا دہی بیسن دیکھیں اچھی طرح بھون چکا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنی کو یہاں کی میشہ ہے تو تو چاہیے آپ کو ملائی ہو کیا ہے اس کے اندر میں لسٹی ڈال دھوں گی اور لسٹی ڈالتے ہوئے آپ نے چمت چلانا کیونکہ یہ بیسن کی پھر کٹلیاں بندہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحلی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ایک دفعہ آنچ میں فل کروں گی تاکہ اس کو اچھی طرح سے بوائل آجائے اور پھر ہم اس کو میڈیم لوگ پر رکھ کے پکائیں گے اس کو بیسن کو کیونکہ ہم آلڈی بھون چکے ہیں تو اس لیے بہت زیادہ اس پر ٹائم نہیں لگے گا میڈیم لوگ فلیم پر تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے اور ہماری کڑی جو ہے وہ چٹ پٹسی تیار ہو جائے گی کمپلیٹ اوڈل آپ کو 35 سے 40 منٹ میں کڑی تیار مل جائے گی پکوڑوں کے لیے کٹنگ میں کرنے لگی ہوں ویجٹیبل آپ کی اپنی مرضی جو جو گل ڈالیں میں ڈال رہی ہوں اس میں بالک ڈال رہی ہوں آلو ڈال رہی ہوں پیاز ڈال رہی ہوں تو آلو اب میں کٹنگ کر رہی ہوں ساری سبزیں ہم کٹنگ کر لیں گے پہلے اور پھر ہم اس کے اندرس کے سارے جو سپائسیز ہیں وہ ڈال دیں گے مجھے آلو تھوڑے لمبے لمبے پکوڑوں کے لیے کسند ہیں اس طرح سے چپس کی طرح سے چپس سے تھوڑے سے باریک اور لمبے لمبے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تو کچھ لوگ ذرا چھوٹے باریک باریک آلو پسند کرتے ہیں اس کے اندر میں اس میں لمبے لمبے ڈالتی ہوں ہم ساری سبزیاں کٹنگ کر لگتے ہیں ہمارا ماسٹر شیف آگیا ہے اور یہ کہتا ہے میں ہی کٹنگ کروں گا اور یہ مجھے کٹنگ نہیں کرنے دے گا میرا پیٹا ہینڈ پر لگ جائے گا میونا مجھے بیٹھنے دے رہے اور یہ ہمارا ہے جی شیف چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ کر کے رہے میرا پیٹا کٹ جائے گا کیا کٹ رہے ہو سر کیا کٹ رہے ہو سر کونسی چیز کی کٹنگ کر رہے ہیں چھوٹا کٹ رہے ہو سر چلی جائے آپ جا کے ٹرک دیکھیں بائے ٹرک آیا ہے یہ مجھے دے دیں پیاز ہمارے کٹنگ ہو چکے پیاز ہمارے کٹنگ کر رہے ہیں پیاز ہمارے کٹنگ کر رہے ہیں آجو کٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد پھر پالک کریں گے چھوٹا شیف دیکھیں وہ کٹنگ لگا گیا کرنے اس کو ہم نے چھوٹا شیف کی لیے جو اس کے ہاتھ پر نہ لگے کٹے نہیں تازی تازی گارڈن سے کٹنگ کی پالک کا اپنا ہی مجھا ہے پاکھٹا شیف کی کٹنگ کریں پاکھٹا شیف کی چھوٹا شیف کی پاکھٹا شیف کی نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے گرم مسادہ پاورڈر میں نے لیا ہے اور زیرہ دیا ہے یہ بھی مجھے ثابت گوڑوں کے اندر بہت پسند ہے تو یہ میں ساری چیزیں اس میں ڈال رہی ہوں سب سمیرج بھی میں نے ڈالی تھی باریک کاٹ کے وہ میں نے ڈال دی تھی اب اس کو مکس کر کے رکھتے ہیں اور ساتھ میں پھر چلتے ہیں کڑی کے لئے تڑکہ پیار کرنے کڑی میں نے پھرائیوں نے اوپر رکھ دیئے ہیں اور کڑی جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس تیار کڑی کے اندر میں تھانوں گی تھوڑا سا پساوہ دھنیا پساوہ زیرہ اور اس کو میں دھلوں گی سائٹ پہ اور یہاں پہ ہم بناتے ہیں تڑکہ یہ دیکھیں برندبردستی یہ تیار ہو چکی ہے اور بڑی اچھی خوشبو آرہی ہے اب ویڈیو میں خوشبو تو آرہی سکتی اس کو ہٹا دیں ہیں برندبر سے اور یہاں پہ رکھتے ہیں ہاں تڑکہ تڑکہ کے لئے میں نے تھوڑا سا آئل لیا زیادہ میں نے نہیں دیا کیونکہ میں زیادہ آئل پسند نہیں کرتی تو میں اس میں ڈال رہی ہوں گول مرچے سو اور زیرہ پیاز میں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے مجھے اس کے اندر پیاز اتنا پاس پسند نہیں ہے تو بس میں اس کا تڑکہ بناتا ہوں تو یہ بھی کڑی کے اندر شامل کر دوں گا اور پکوڑے بنا کے اس کو بھی ساتھ ہی میں پکوڑا زبردست قسم کا ہمارا تیار ہو چکا ہے تڑکے کے ساتھ دھنیے کے ساتھ زبردست خوشبو آرہی ہے چٹ پٹہ ساتھ میں میں اس کے وائل کروں گی چاول اور پھر ہم مزے لے کے کھائیں گے آج کے زبردست قسم کے موسم میں ہمارا چینل آپ کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کر دیں ویڈیوز کے لیے کمنٹس کریں آپ کو کیسی لگیں اپنی اراث سے ہمیں اگاہ کریں تاکہ اس کے ریکارڈنگ ہم چینجز اس میں لاتے رہیں بہت شکریہ موسیقی